بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں کرن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کچن ویڈ کرن آج میں کچن ویڈ کرن میں آپ کے لئے چکن پلاو کی ریسپی لے کر آئی ہوں تو چلیے چکن پلاو بنانا شروع کرتے ہیں چکن پلاو بنانے کے لئے یہاں پر میں نے لیا ہے ایک پین اس کے اندر میں ایٹ کروں گی ایک کپ آئل اب آئل کے اندر میں ایٹ کروں گی دو میڈیوم سائز کے پیاس باری کٹے ہوئے اب ان کو ہم مکس کریں گے پیاس کو اس طرح سے مکس کرنے کے بعد میں گولڈن براؤن ہونے تک اس کو میں فرائی کروں گی اب پیاس ہمارا لائٹ براؤن ہو گیا ہے تو اب اس کے اندر میں ایٹ کروں گی تھوڑا سا پانی کلر دینے کے لئے تھوڑا سا پانی ڈالنے سے پیاس اپنا کلر چھوڑ دے گا جس سے ہمارے پلاو کا کلر اچھا آئے گا اب اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد آپ اس کے اندر میں ایٹ کروں گی تقریباً ٹو ٹیبل سپون لسن ادھرک کا پیس اور اب اس کو بھی ہم ایک سے دو منٹ فرائی کریں گے یہ آپ کے پیاس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ پلاو کو کس طرح کا کلر دے رہے ہیں اگر آپ اس کو ڈالک کلر دینا چاہتے ہیں تو آپ پھر پیاس کو زیادہ براؤن کریں اگر لائٹ دینا چاہتے ہیں تو پھر اس کو لائٹ گورڈن براؤن کریں اب لسن ادھرکو ایک سے دو منٹ فرائی کرنے کے بعد اس کے اندر میں ایڈ کروں گی سابت کھڑے گرم مثالے جس میں میں نے لیے ہیں ساتھ سے آٹھ لونگ ہاف ٹی سپون سابت کالی مرچیں ہاف ٹی سپون جائفل جاواتری کا پاودر ایک تیز پتہ دو دارچینی کے ٹکڑے دو بڑی الائچیاں تقریباً ایک بادیان کا پھول جس کی پتیاں میرے پاس تھیں اور ون ٹیبل سپون سفید زیرہ یہ میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اور ان کو بھی پیاز اور رسن ادھرک کے ساتھ مکس کروں گی udgewen مکس کرنے کے بعد ایک منٹ فرائی کروں گی تاکہ ان کی خوشبو آنا شروع ہو جائے ایک منٹ فرائی کرنے کے بعد ان ices آنا شروع ہوگئی ہے اب اس کے اندر ایڈ کروں گی ٹکن، ایک ص kaufen تو اب اس کو ہم اچھے سا travel پیاز اور لسن ادھرک کے ساتھ اس کو ہم اتنا فرائی کریں گے اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو جائے اب понимаю خوبیinge چگم کو ہم اس لئے سے چمراء مثل سے چند کروں گے اب چکن کے کلر چینج ہو گیا ہے تو اب اس کے اندر میں ایڈ کروں گی دو بڑے سائز کے ٹیماتر باری کٹے ہوئے اب ان کو ہم مکس کریں گے اب مکس کرنے کے بعد اس کو ہم کور کر کے رکھ دیں گے تقریباً پانچ منٹ کے لیے کہ ٹیماتر ہمارے اچھے سے سوپ ہو جائیں اب تقریباً چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں تو ہم اپنے ٹیماتروں کو چیز کر دیتے ہیں اب یہ آپ دیکھ لیں ٹیماتر ہمارے سوپ ہو چکے ہیں اب ہم ان کی بنائی کریں گے کہ یہ ٹیماتروں کا پانی ہشک ہو جائے اب ٹیماتروں کا پانی ہشک ہونا شروع ہو گیا ہے تو اب اس پائنٹ پہ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے کوئی پاودر مسال لے 1 ٹیبل سپون نمک 1 ٹیبل سپون درنیا پاودر 1 ٹیبل سپون پسا ہوا گرم مسالہ 1 ٹی سپون پسی ہوئی لال مرچے نمک مرچ کا استعمال آپ اپنی مرچی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں میں کم استعمال کرتی ہوں تو اس لیے میں نے 1 ٹی سپون ایڈ کی ہوں 1 ٹی سپون چلی فلیکس 1 ٹی سپون جیرہ پاودر اور اس کے ساتھ ہی میں ایڈ کروں گی ایک چکن کیوگ اس طرح سے توڑ کے ڈال دیں اب ان سب سپائسز کو میں اچھی طرح سے مکس کروں گی اب سپائسز کو میں نے چکن کے ساتھ اچھے سے کوک کر لیا ہے تو اس کے بعد اس کے ادھر میں ایڈ کروں گی ایک سے ڈیڑھ کپ پانی اس کو اچھے سے مکس کروں گی اور مکس کرنے کے بعد اب اس کو میں کور کر کے رکھ دوں گی تقریباً دس منٹ کے لیے میڈیوم ٹی لاؤ فلیم پر کے چکن ہمارا اچھے سے کل جائے اب اس کو میڈیوم ٹی لاؤ فلیم پر کوک کرتے ہوئے دس منٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم چکن کو چیک کرتے ہیں واؤ اور یہ آپ دیکھ لیں پانی گوشک ہو چکا ہے اور چکن ہمارا اچھے سے گھن چکا ہے پوائل اوپر آ گیا ہے یہ آپ دیکھ لیں تو اب اس کے اندر میں ایڈ کروں گی پانی تو میں نے ایک کلو چاول لیا ہے تو ہم اس کے ڈبل پانی ڈالیں گے ایک اور یہ دو تو اب میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گی کہ اس پانی کے اندر بوائل آ جائے جیسے ہی پانی کے اندر بوائل آیا گیا تو پھر اس کے اندر میں ڈالوں گی چاول اب پانی کے اندر بوائل آ گیا ہے تو اس کے اندر میں ایڈ کروں گی چاول اور یہ میں نے ایک کلو باسمتی چاول لیا تھے تو ان کو میں نے اچھی طرح سے واش کر کے ایک گھنٹے کے لیے بگو کے رکھ دیا تھا اب یہ چاول میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی باؤل کو اچھی طرح سے صاف کیا کریں کسی چیز کو ابھی ضائع نہیں کریں تو اب میں چاولوں کو مکس کروں گی چاولوں کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے اب میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گی تقریباً دس منٹ کے لیے کہ چاول ہمارے گل جائیں اور پانی ہشک ہو جائے تو ملتے ہیں دس منٹ کے بعد اور اب تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں تو ہم چاولوں کو چیک کرتے ہیں اور چاولوں کا آدھا پانی ہشک ہو چکا ہے تو اس پوائنٹ پہ آکے ہم اس کے اندر نمک چیک کریں گے اس کے اندر نمک میں نے چیک کیا ہے میرے ٹیسٹ کے حساب سے نمک بلکل پرفیکٹ ہے تو آپ بھی چیک کریں اگر آپ کو کم لگے تو آپ اس میں اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو اب اس پوائنٹ پہ آکے اس کے اندر میں ایڈ کروں گی ثابت ہری مرچیں تقریباً چار سے پانچ لیکن مرچوں کی خوشبو چاولوں کے اندر آ جائے اب اس پوائنٹ کے نیچے میں نے ایک موٹا توا رکھ دیا ہے فلیم ہائی ہے تو اب اس کے اوپر ہم رگا دیں گے ایک رمال آپ کو اس ابھی کپڑا لے سکتے ہیں تو اب میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گی تقریباً پاندرہ سے بیس منٹ کے لیے کہ چاولوں کو اچھے سے دم لگ جائے اور اب اس کے اوپر آپ باری سی کوئی سی بھی چیز رکھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں پاندرہ سے بیس منٹ کے بعد پاندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں تو ہم چاولوں کو چیک کر دیتے ہیں واؤ زبردست ویورز ہمارے بہت ہی مزیدہ ٹیسٹی اور سپائسی قسم کا چکن پلاو ریڈی ہو چکا ہے آپ اس ریسپی کو اپنے گھر پر ضرور ٹرائے کریں ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں ساتھی بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن سبسکرائب تک پہنچ سکے اور آپ کو ڈیفرنٹ قسم کیلئے سے پیس دیکھنے کو ملیں ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور نئی ویڈیو میں دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ